رہے حالات جو سمجھتے تھے کہ جس حال میں دعوت چھوڑ دوگے اس سے برے حال دعوت دوگے کیونکہ سب سے بڑا فتنہ اور سارے فتنوں کے پیدا ہونے کا حاصل سبب وہ انفراضی دعوت کا چھوڑ جانا ہے دعوت کا چھوڑ جانا یہ دعوت کا چھوڑ جانا امت کی ارتداز کا سبب ہے دعوت کا چھوٹ جانا امت کے ارتداد کا سبب ہے بے شمار قصے ہیں بے شمار قصے دعوت کا چھوٹ جانا امت کے ارتداد کا سبب ہے اور دعوت جنہوں کے احدد میں کمی آنا اللہ کے ناراضی کا سبب ہے جعب بن مالک کا واقعہ امت سے بتلانے کے لئے ہے اگر ایک تفاضی پیچھے رہ گئے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ اس راستے میں نہ نکلنا اللہ کے ناراضی کا سبب ہے اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے ناراضی کا سبب ہے یہ تو زمانے لوگ سمجھتے ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نفلی کام ہے کرو تو صغاب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں اور دور صحابہ میں دور نبوت میں کہ اس کام نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ عمانت رسول کی یہ ناراضی کا سبب تھا کیونکہ نقل و حرکت کا جو اصل مقصد تھا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ نقل و حرکت کا اصل مقصد تھا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ نقل و حرکت کا اصل مقصد تھا اس نے امیاء علیہ السلام کسی خطرے میں اور کسی پریشانی میں کسی بھی حال میں دعوت للہ کو چھوڑ دے نہیں تھے یوسف علیہ السلام تحمد لگی ہی بھی ہے بہت دلت کی حالت میں ہیں اور جیل میں ہیں اور دفع لگی ہی بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ ابھی موقع دعوت دینے کا ابھی دعوت دینے کا موقع نہیں ہے یہ حالات درہ ٹھیک ہو جائیں پھر دعوت دیں گے کیونکہ دعوت کا چھوڑ جانا یہ فتنوں کا سبب ہے تو پھر فتنوں سے نگلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ فتنوں سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ اگر ہم میں سے ہر شخص روزانہ اپنے آپ کو انفرائی دعوت میں شغول نہ رکھے گا تو کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا کسی کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ سارے فتنوں کا علاج وہ دعوت علماء ہے اور سارے فتنوں کا سبب وہ دعوت کا شروع جانا ہے سارے فتنوں کا سبب وہ دعوت کا شروع جانا ہے اس لئے میں نے آ soul來了 کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ انفراجی دعوت ہے سب سے بڑی سنت انفراجی دعوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ارنبیاء علیہ السلام یہ انفراجی دعوت ہر جگہ دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام جیل میں بھی دعوت دے رہے حالانکہ تحمد لگی رہی ہے تحمد لگی رہی ہے جیل میں ہیں حالات بہت زلت کے خوف کے خطرے کے ہیں سزا پڑ بھی سکتی ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہر حال سے نکلنے کا ذریعہ ہر حال سے نکلنے کا ذریعہ انفراجی دعوت ہے یہ نہیں کہ جیل میں کیا بیان کریں جیل میں کیا بیان کریں کہ نہیں ہر حال سے نکلنے کا ذریعہ دعوت ہے جس کو دعوت دیں وہی ذریعہ بن گیا جس کو دعوت دی وہی ذریعہ بن گیا عیسیٰ علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا وہی ذریعہ بن گیا عیسیٰ علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں صحیح تعابید دینے والا وہ جیل کے اندر ہے خواب کی صحیح تعابید دینے والا جیل کے اندر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جیل میں بھی انصار دعوت دی یہ نہیں کہ جیل سے نکلنے کا انتظار کرتے یا اپنی بحالی اور جس مقدمے اور ذلت میں تھے پہلے اس سے نمٹ جاتے جہاں سماتے تھے کہ جس حال میں بھی دعوت چھوڑ دوگے اس سے برے حال کو دعوت دوگے کہ ہر حال سے نکلنے کا بنیادی سبب انترائی دعوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں دعوت دیتے ہیں آپ ہر حال میں ہر حال میں دعوت دیتے ہیں